موسیقی نمسکار آداب سرحد کے درخ کے شماری میں آپ سبھی ناظرین کا استخبال ہے آئیے سب سے پہلی نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر چلاس دہشتگرد حملے کے تین ہفتے گزرنے کے باوجود نہیں پکڑے گئے ایک بھی گنہگار ٹوٹ رہا عوام کی صبر کا بان پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بجلی کا ٹوٹی کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کے لیے اترے تازے اور سی ار پی ایف کی جانیب سے شریع نگر میں فوٹبال ٹونمنٹ منقید گلگت بلتستان میں تقریباً تین ہفتے قبل دہشتگردوں نے حملہ کیا تھا بہت دنوں سے شانت پڑا یہ خطہ گولیوں کی تڑ تڑاہٹ سے گونج اٹھا تھا دیامر کے علاقے چلاس میں مسافر گاڑی پر حملہ ہوا پاس کی پہاڑی سے اچانک آئے حملہ وروں نے کسی بھی مسافر کو سنبھلنے یا بھاگنے کا موقع نہیں دیا اور اچانک سے ان پر گولی باری شروع کر دی قریب پانچ منٹ تک لگا تار فائرنگ کرنے کے بعد دہشتگرد جیسے آئے تھے اسی طرح خاموشی سے واپس لوٹ گئے پہلے تو پولیس اور رینجرز اس واقعے کو ڈکیتی کا معاملہ بتاتے رہے لیکن اگلا دن آتے آتے باک فوٹ پر بھی آگئے رینجرز نے اسے دہشتگرد حملہ مانا اور ملزمان کی گرفتاری کا بھروسہ دلایا لیکن آج پچیس دن بیٹھ جانے کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ اب تک خالی ہیں اور مقامی عوام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ امن اور سکون سے پاکستان کو خاصی نفرت ہے پاکستان ایک طرف خود کو دہشتگردی کا شکار بتاتا ہے تو وہیں دوسری جانب مختلف دہشتگرد تنظیموں کو بھرپور تعاون دیتا ہے پاکستان خود منافرت کا زہر بھی جھیل رہا ہے اور اسے بڑھاوہ بھی دے رہا ہے کم سے کم اپنے قبضے والے علاقے گلگت بلتستان میں تو پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ عوام کو ڈرہ دھمکا کر رکھو اور بے فکری سے ان پر حکومت کرو چلاس میں ہوا دہشتگرد واقعہ تو یہی بیان کرتا ہے جس میں اب تک ایک درجن بے گناہوں کی جانے زائع ہو چکی ہیں اس واقعے کو اب بہت دن بیٹھ چکے ہیں لیکن ملزمان ابھی بھی گرفت سے دور ہیں قاتلوں کی گرفتاری نہ ہونے سے عوام کا صبر آخر جواب دے گیا اور وہ پھر سے احتجاج کے لیے سڑکوں پر اتر پڑے سوات اور وزرستان میں آپ لوگوں نے دیکھا پہلے اسلام کے نام پر ان کو لوگوں کو علماء کرام کو سب کو ورگلا کر درشتگردوں کو وہاں لائے گیا بات میں سوات اور وزرستان کا کوئی عام شہری محفوظ نہیں رہا کوئی گھر محفوظ نہیں رہا ان کی عزتیں اسمتیں محفوظ نہیں رہا ان کا کاروبار محفوظ نہیں رہے ان کے مسجدیں ان کے مدارس ان کے امام بارگاہ ان کے کوئی ایسی جگہ میں محفوظ نہیں رہی اس لیے درشتگردی کا کوئی مذہب کوئی فرقہ نہیں ہوتا ہے لہٰذا ان کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے اور گلگت بلتستان کو اس گند اور اس شر سے فوری پاک کرنے کی ضرورت ہے بسورت دے گر سوات اور وزرستان کے حالات گلگت بلتستان میں پیدا ہونے میں کوئی دوری نہیں ہے گلگت بلتستان میں دہشتگرد حملے کی چرچہ کئی دینوں سے تھی ایسا انٹیلیجنس یونٹ کی ریپورٹ میں بھی کہا جا رہا تھا کہ یہاں کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کیا گیا دہشتگردوں نے واردات کو انجام دے کر پولیس اور انتظامیاں کو کھلی چنوٹی پیش کی ہے لیکن پولیس ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کر پائی ہے اس خطے میں دہشتگرد بے خوف ہو کر دن دناتے پھر رہے ہیں جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے یہاں دہشتگردوں کو جان بوجھ کر ایجنسیاں پرموٹ کرتی ہیں ان کے پشت پناہی کرتی ہیں ناراض لوگوں کا کہنا ہے کہ بے قصور افراد کو انٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے لیکن دہشتگردوں پر کارروائی نہیں کی جاتی ہے ایسا وقت اسلام تو چھوڑو انسانیت کے بھی مخالف ہیں ہم کہتے ہیں کہ غزہ پہ مدانم ہو رہا ہے تو یہ کیون ہو رہا ہے یہ مدانم اس سے بھی بڑتر یہ مدانم ضرور ہے اس لئے ہم سارے علماء جامر کے سارے مدانم آجین متفق ہو کر یہ دو بات کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کیا ہے بھی شہر سزا دیئے ان کو ان کو بھانو بنا کر کسی جامر کے باسی کو تنگ نہ کیا جائے گلگت بلتستان میں دہشتگردوں کو لے کر پاکستان کا اپروچ بہت سیلیکٹیو رہا ہے یہاں جو لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تحفظ کی بات کرتے ہیں انہیں تو دہشتگرد بتا کر سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے میں پاکستانی فوج اور اس کی خفیہ ایجنسی آئیس آئی تنک بھی دیر نہیں لگاتی لیکن جو واقعی میں دہشتگردی بدامنی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں انہیں سٹریٹیجک پارٹنر سمجھا جاتا ہے جس کا استعمال خاص مقاسد کے تحت کیا جاتا ہے جیسا کی اس واقعے میں دیکھنے کو ملا اگر دہشتگردوں کے پشت پر فوج جنرلوں کا ہاتھ نہیں ہے تو بھلا اب تک وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے دنیا کے لیے مجاہد پیدا کیے جنیوی مفادات کے لیے جالر کیا کہ اس ہم نے مجاہد پیدا کیے کرنے کے بعد بات میں ہمیں یہ خبر آئی کہ جن لوگوں کو آپ نے مجاہد بنایا تھا اب ان کو دہشتگرد قرار دے دو تاکہ آپ کو پیسے دیں گے اس پہ پھر پیسہ آیا پھر مجاہد کو ہم نے دہشتگرد قرار دیے پھر ان کو ہم نے مارنا شروع کیے اب وہ سٹریٹ سے گزر گئے اب پھر دوبارہ دہشتگرد کو مجاہد بنانا شروع کیے یہ مجاہد بنانا اور دہشتگرد بنانے والی فٹری بن ہوئی گلگت بلتستان میں کافی وقت سے نہ تو فرقہ وارانہ فساد ہوئے ہیں اور نہ ہی دہشتگردوں کا کوئی حملہ ہوا تھا پچھلی حکومتیں چاہے کتنی بھی ناقابل کیوں نہ رہی ہوں لیکن ان کے دورے اقتیدار میں حملے نہیں ہوئے تھے نہ ہی فرقہ وارانہ فساد لیکن اب ایک بار ان واقعوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا لگتا ہے بس دعا یہی کی جا سکتی ہے کہ اب اور لاشیں نہ گئیں پاکستانی حکومت چاہتی ہی نہیں کہ بے گناہوں کے قاتل پکڑے جائیں کیونکہ جن دہشتگردوں نے یہ کام کیا ہے وہ آئیس آئی کی آنکھوں کے تارے ہیں بارحال آپ چلتے ہیں جمہو کشمیر یہاں کے نوجوانوں میں فوٹبال کے تیجزبہ قابلی تاریف رہا ہے جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں میں فوٹبال کی سرغرمیاں جاری و ساری رکھنے کے لیے سیول انتجامیاں کے ساتھ حفاظتی عملی کے جانب سے بھی مختلف ٹونمنٹس اور چیمپینشپس منقط کیے جاتے رہے ہیں ایسا ہی ایک فوٹبال ٹونمنٹ سی آر پی ایف کی جانب سے شری نگر میں منقط کروایا گیا جسی موسمی سرما کے دوران مقامی ستح پر فوٹبال کھیل سرغرمیوں کو جاری رکھنے کے لحاظ سے کافی اہم مانا جا رہا ہے مزید تفصیل ہماری اس ریپورٹ میں بادو کے نوجوانوں میں فوٹبال کھیل کی دیوانگی کوئی نئی بات نہیں ہے پھر چاہے بات فوٹبال شارٹ فرکس کی ہو یا پھر فیلڈ میں پیشے ورانہ طریقے سے کھیلنے کی مقامی نوجوان کرکٹ کے ساتھ ساتھ فوٹبال کھیلنا بھی پسند کرتے ہیں نوجوانوں کے اس کھیل جنون کو بہتر پلیٹ فارم دینے کے لیے سیول انتظامیاں وقتن پا وقتن کھیل مقابلوں کا احتمام کرتی آئی ہے اس کے ساتھ ہی حفاظتی عملے کی جانب سے بھی سیوک ایکشن پلان کے تحت ٹورنامنٹس کروائے جاتے رہے ہیں اس سمت میں شری نگر کے ٹی آر سی ٹرف گراؤنڈ میں سی آر پی ایف فوٹبال کپ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری نامی کھیل مقابلے کا احتمام کیا گیا جس میں وادی کی تقریباً سولے ٹیموں کے کھلاڑیوں نے شرکت کی سی آر پی ایف ہمیشہ سیوک ایکشن پروگرام کے تحت پبلک سے جھوڑنے کے لیے پریاثرات رہتی ہے تو اسی کے تحت آج یہ سی آر پی ایف فوٹبال کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کا ایوجن کیا جا رہا ہے اس ٹورنامنٹ کے اندر سنٹل کشمیر کی سولہ ٹیمیں ہیں جو حصہ لے رہی ہیں جس میں آٹھ ٹیمیں شیرنگر کی ہیں جن میں چار ڈاؤنٹاون کی ٹیمیں ہیں چار ٹیمیں گندربل سے اور چار ٹیمیں بڑھگام سے اس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں سی آر پی ایف اور جے اینڈ کے سپورٹس کاؤنسل کے مشترکہ تاؤن سے منقضہ اس انڈر نائنٹین فوٹبال ٹورنامنٹ میں شیرنگر کے ساتھ ساتھ بڑھگام اور گندربل ازلا سے کھلاڑیوں نے شرکت کی اس کا مقصد لوکل فوٹبال ٹیلنٹ کو مستقبل میں قومی وی بیرونی ستح کے مقابلوں کے لیے بڑھاوا دینا تھا اس لیے میچ کے دوران ایک ٹیم کے کھلاڑی سامنے والی ٹیم کو شکست دینے کے لیے اپنا پورا دمخم لگاتے نظر آئے بیرودی کھلاڑیوں کو ہرانے کے لیے پلیئر اپنی چستی پھرتی دمخم اور ٹیم ورک کا بہتر استعمال کرتے دکھائی دیئے جس سے شائقین بے حد لطفندوز ہوئے جی بہت اچھا لگا ہم شکرہ کرنے چاہے ہیں سی آر پی ایف یونی ایر ٹورنمنٹ نکالا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے تو سردیوں میں آج آپ کھیل رہے ہیں جی جی سردیوں میں یہ دسپلینیاں ڈیڈیکیشن ہیں ہمارے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کشمیر کا نام روشنگ کرنا چاہتے ہیں فٹبال ایک ایسا کھیل ہے جس سے ناجوانوں کی فٹنس میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی مجموعی ترقی میں بھی کافی اہم کردار ادا کرتا ہے کھیل دماغی اور جسمانی توازون پڑھانے میں بھی کافی مددگار ثابت ہوتا ہے جو ان کے جسم کو ایک الگ شکل بخشتا ہے اور انہیں تندرست بھی بناتا ہے یہی وجہ رہی ہے کہ موسم سرما کے باوجود بھی فٹبال کھلاڑی پورے جی جان سے اپنا دمخم لگاتے نظر آئے ابھی ونٹرز چال رہے ہیں کوئی پلیٹ فارم میں مل نہیں رہا ہے کیونکہ ساری ایکٹیویٹیز بند ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے تاکہ ہم اور آگے کنٹینیو کر سکے ایک چھے پلیٹ فارم میں ہمیں آگے پلیٹ فارم مل رہا ہے اس کے لئے تھینکیو سو مچ سی آر پی اف ٹورنیمیٹ جنیا اورگنیز کی ہے ملک و عوام کی حفاظت میں مصروف عمل حفاظتی عملے کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ سیوک ایکشن پلان کے مختلف پروگراموں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مقامی نوجوانوں کی قابلیت اور صلاحیتوں کو بڑھا بات دیا جائے اس کے لئے آرمی کے ذریعے سوپر تھرٹی یا ففٹی سے لے کر مختلف تربیتی یا صلاحیتی پروگرام کامیابی کے ساتھ منقعت کیے گئے ہیں اور ابھی بھی کیے جا رہے ہیں حفاظتی عملے کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے مصبت نتیجے سامنے آ بھی رہے ہیں جس سے نئے کشمیر کی اکاسی بھی ہو رہی ہے موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل خبروں کو جاننے اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مایکرو بلوگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے میرپور میں مشکلات لوگوں کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں پاکستانی غلامی میں رہتے ہوئے انہیں چھہتر برس کا عرصہ بیٹھ چکا ہے آٹے کے لیے ہر روز لمبی خطار میں لگنا ان کا مقدر ہو چکا ہے پروفیسر سجاد رزا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے مانگ کی ہے کہ بھارت حکومت پاکستانی مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان کو پاکستان سے آزاد کرائے پاکستان کے قبضے والے ان علاقوں میں انسانی حقوق نہیں ہے جبکہ جمہو کشمیر میں لوگ آزاد ہیں اور انہیں سب ہی اختیار حاصل ہیں تارک نقاش نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر آزم سردار تنویر علیاس نے کانٹروورشل ڈیفیمیشن لوگ کو واپس لینے کی مانگ کی ہے شریع نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شریع نگر میں وکست بھارت سنکلپ یاترہ میں بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے جو لوگ حکومتی منصوبوں کا فائدہ نہیں اٹھا سکے تھے انہیں اس میں شامل کیا گیا ہے جین کے سپورٹس کانسل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ آئیے مانٹی کلال رچت گپتہ کا خوصلہ بڑھائیں اور آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پر تال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویزن چینلز پر نشرو ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا چاہتا ہے مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے پوچھ اور راجوری ازلا میں آج مسلسل دوسرے روز بھی محاصل اور تلاشی کی کارمائیاں جاری رکھی اور لوگوں کو سخت حراسان کیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے پہنچ کے علاقے سرنکوٹ میں ایک حملے میں پانچ فوجیوں کی ہلاکت اور متعدد زخمی ہونے کے بعد ان ازلا میں تلاشی کی پرتشدد کاروائی شروع کی ہے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتانے کی مکاری بھرا ہنر پاکستان اور پی ٹی وی چینل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اس کی تصدیق اسی بات سے ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو پاکستان جمعہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں امن و امان اور ترقی کے ماحول کو زک پہنچانے کے ارادے سے دہشتگردانہ حملے کرواتا ہے تو وہیں دوسری جانب بڑی ہی مکاری سے پی ٹی وی دہشتگردوں کے خلاف چلائے جا رہے سرچ آپریشن کو عوام کے خلاف انہیں حراسہ کرنے کا اقدام بتاتا ہے پاکستانی مقبضہ کشمیر میں بنیادی مسائل کی وجہ سے مسئیبت کی مار عوام کو جھننی پڑ رہی ہے عوام کے سامنے کوئی ایک دو رہی بلکہ بے شمار پریشانیاں ہیں چاہے موسم میں سرما ہو یا گرما یا پھر برسات کا موسم ہر موسم اپنے ساتھ مسئیبتوں کا نیا دور لے کر آتا ہے بجلی اور پانی کے قلت تو ہمیشہ ہی بنی رہتی ہے حالیہ دور میں جب برفباری کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ تیز ہو چلا ہے تو بجلی کا ٹوٹی میں بھی اضافہ درج ہوا ہے کہیں ٹرانسفارمر پھوک رہے ہیں تو کہیں بجلی کے تار ٹوٹے پڑے ہیں اس سے ناراض عوام خاص طور سے تازر سڑکوں پر احتجاج کے لیے اتر آئے ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مسائل کا امبار ہے اور یہی وجہ ہے کہ عوام کا بیستر وقت احتجاج کرتے ہوئے بیٹتا ہے اپنے حق کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے گزرتا ہے کچھ ایسا ہی نظارہ مظفرہ بات سے اسے کلومیٹر دور باغ زلے کے بازار میں اس وقت دیکھنے کو ملا جب کاروباری حضرات اپنا کام دھام چھوڑ کر بجلی کٹوتی کے خلاف دھرنا دینے نکل پڑے ان کا الزام ہے کہ پانچ دن پہلے یہاں تیز بارش ہوئی تھی اسی دن سے جو بجلی غائب ہے وہ اب تک نہیں آئی بینا بجلی کے یہ اندھیرے میں کیسے کاروبار کریں نہ کسٹمر آتے ہیں اور نہ ہی کوئی خرید فروخت ہو رہا ہے پہلے تو میں آپ سب تاجروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں بند کی اور بند کرنے پہ محقمہ برکیاد علوں نے آپ کو مجبور کیا کوئی بندہ بھی دکان بند نہیں کرتا ہے کیونکہ ہمارا ذریعہ ماشم صبح آگے دکان پہ بیٹھتے ہیں اور شام کو گھر لے جاتے ہیں اور بجلوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں اس میں پانچ دنوں سے جو ٹیلر حضرات ہیں ہمارے خدا کا خوف کریں برکیاد علوں یہ نہ ہو کہ رب کی لاتھی جب چلے اس میں زلزلے میں نیک بھی کہے تھے تو سارے لوگ بیچ پہ بیس کہے تھے تو لہٰذا میں اگزارش کرتا ہوں بیک ماں برکیاد سے باغ انظامیہ سے ڈی سی صاحب باغ نئے آئے ہوئے آپ جو آنا اس معاملے کا نوٹس نے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں موسم سرما کے دوران ہر سال ایسی ہی مشکل پیش آتی ہے خاص طور سے سردی میں ہوئی بارش کوڑھ میں کھاچ کا کام کرتی ہے ایک طرف گندگی اور بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے تو وہیں بجلی کی آنکھ میں چولی بھی آئے روز دیکھنے کو ملتی ہے شکایت کرنے پر بجلی محکمے کے اہلکاروں کا رویہ بھی کام ٹالنے والا رہتا ہے ایک بار گئی بجلی پھر کب آئے گی اس کا جواب شاید ہی کسی کے پاس ہو ایک تو یہاں پہلے ہی دن میں پندرہ گھنٹے سے زائد غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور اوپر سے تھوڑی سے مشکل ہونے سے محکمائے برقیات کو بجلی کاٹنے کا جیسے بہانہ مل جاتا ہے جاؤں مسجد کی بجلی بند کی گئے یہ جاؤں مسجد لوگ نماز پڑتے ہیں چلو ملے والے لالدین مومبتی بھی جلا لیتے ہیں اس پروغام کی وسادت سے میں پرزور مضمت کرتا ہوں یہ پانچ جن سے ہندیرے میں لوگوں کو رکھ دیا گیا ہے آپ دیکھیں یہ حالات ہمارے شہر کے گاؤں کو آپ سمجھ دیں کہ گاؤں میں کیا حال ہوتا ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس علاقے سے ہزاروں میگا ووٹ بجلی بنائی جا سکتی ہے اور بنائی بھی جا رہی ہے مزفر آباد میں نیلم جھیلم جبکہ میرپور میں منگلہ ڈیم سے بجلی بنائی جا رہی ہے خاص بات یہ ہے کہ لاکھوں کی آبادی والے اس خطے کی ضرورت تو بہت کم ہے پھر بھی یہ بجلی انہیں نہیں ملتی یہاں اور بھی ڈیم تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے پھر بھی بجلی بہران برقرار ہے رہی بات مزید ڈیم بنانے کی تو ان کے بننے سے بھی فائدہ اس علاقے کو نہیں بلکہ پاکستان کو ہوگا بجلی پاکستان کے حصے میں آئی گی اور یہ خطہ تب بھی ایسے ہی بجلی کے لیے ترستہ ملے گا عوام کے غصے اور احتجاج کی یہ بھی ایک وجہ ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ مدرسے کے بچے یہ شہر ہی ہیں یہ ٹیلر ازلات وہ پیچھے رفیق میر صاحب ٹیلروں کے صدر ہے یہ لوگ پانچ دن سے آپ سوچیں کہ شام کو کچھ نہ کچھ بندہ گھر پہ لے کے جاتا ہے آپ لوگ مجبور کر رہے ہیں یہ نہ ہو یہ چوک پاکستان جب اس علاقے کو اپنے قبضے میں لینے کے چھہتر سال بعد بھی بجلی نہیں فراہم کرا سکا تو بھلا اور کیا کہا جائے جب عوام کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہوں گی تو بھلا وہ کوئی بڑی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں جب پورا پورا دن بجلی کے انتظار میں گزرتا ہو تعلیم اور تجارت برباد ہو رہی ہو بچوں کا مستقبل صاف طور پر برباد ہوتا دکھ رہا ہو تو بھلا کوئی چپ کیسے بیٹھا رہ سکتا ہے یہ حال پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے کسی ایک زلے یا قصبے کا نہیں ہے بلکہ یہاں تو پورا کا پورا نظام ہی بتر ہوا پڑا ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بجلی کی بدحالی کی تاریخ سات دہائی پرانی ہے اتنے برسوں میں الیکٹریسٹی کنیکشن تو بڑھے لیکن مقامی عوام کے لیے بجلی کا پرڈیکشن نہیں بڑھا بہرحال ایک بار پھر چلتے ہیں جمہ کشمیر کے جانب یہاں کے دور دراز و سرحدی علاقوں میں عوام تک سبھی سہولیات کی دستیابی کے لیے مرکزی حکومت اور مقامی انتظامیاں پر عزم ہیں زیادہ سے زیادہ مقامی لوگوں کو اہم ترین منصوبوں کا فائدہ مل سکے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ فلاح و بحبودی کے منصوبوں کے بارے میں عوام آگاہ رہے اس سمت میں جمہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں وکست بھارت سنکل پیاترہ کا آغاز کیا گیا زلہ جمہو کے اخنور علاقے میں اس اہم ترین مہیم کے تحت علاقہ مقینوں کو الگ الگ سکیموں کے بارے میں تفصیلی جانکاریاں دستیاب کی گئی مزید تفصیل ہمارے اس رپورٹ میں عوامی ترقی اور بحبودی کے لیے جمہو کشمیر کے مختلف علاقوں میں چلایا جا رہا وکست بھارت سنکل پیاترہ پروگرام اروز پر پہنچتا جا رہا ہے پیاترہ کے دوران LED سکرین والی IEC وین سے کئی مقامی لوگ نہ صرف اہم ترین منصوبوں کی جانکاریاں حاصل کر رہے ہیں بلکہ اپنے درپیش مسائل کا ازالہ بھی کروا رہے ہیں وکست بھارت سنکل پیاترہ پروگرام کو کامیاب بنانے اور عوام کی مشکلیں فوراً حل کرنے میں انتظامیہ اور مختلف محکمے کے افسران و اہلکار پرزور طریقے سے کار فرما ہے اس کی مثال جمہو کے اخنور علاقے سے مل رہی ہے جہاں وکست بھارت سنکل پیاترہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا اپنے سنکل پیاترہ اندرہ تاریخ سے ہماری منصفی کمیٹی فورڈ میں آئی ہے اور آج یہ وارڈ نمبر ایک سے شروع ہو کر آئی وارڈ نمبر ساتھ میں پہنچی ہے یہاں پر ڈیفرن ڈپارٹمنٹس نے اپنے سٹالز لگائے ہیں ساروزز دے رہے ہیں وہ تو میں یہی لوگوں سے ایک بار پھر نویدن کروں گی کہ اس یادرہ کا بھرپور فائدہ لیں ابھی بھی کوئی وینیفیشری جو پردان منتری جی کی سکیم سے بنجت رہ چکا ہے وہ یہاں پر آئے اور اپنا پورا انرولمنٹ کروائے اور بینیفٹ لیں اکنور کی کھور پنچائت میں پہنچی اس آئی ای سی یعنی انفرمیشن ایڈوکیشن اینڈ کمینکیشن وین کے ذریعے وزیر آزم نرینر موڈی کی جانب سے ملک و آوام کے نام پر دیئے پیغام کو نشرت کیا گیا اس کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ کیسے وہ جمہ کشمیر میں چل رہے مختلف قومی منصوبوں کا فائدہ لے سکتے ہیں کنکن اقدامات سے مقامی لوگ اپنے آپ کو مختلف عوامی سہولیات کے اہل بنا سکتے ہیں ان سبھی اہم باتوں کی جانکاری دینے کے لیے اس پروگرام میں پیمپلیٹس، پوسٹرز اور بینر کی نمائش لگائی گئی تھی عوام کی بہبودی کے لیے کیے جا رہے ان اقدامات سے مقامی لوگ کافی مطمئن نظر آئے جو ہمارے لوگ تھے کافی ایسے دوارڈمنٹ تھے جن کی لوگوں کو نیے نالج نہیں تھا اور جہاں پہ آگا آج ان لوگوں کو جیسے کافی کسوں کے جو ایگری کلچر ہے، ہارٹی کلچر ہے، فلولی کلچر ہے یہاں سکیمیں جو ہیں اور کافی دوارڈمنٹوں کی آج جہاں پر آ کر لوگوں کو جو ان کا جو جانکاری حاصل ہوئی اور لوگوں نے جانا کہ بہت سکیمیں جو ہے جن سکیموں کا لوگوں کو نالج نہیں تھا موڈی سرکار کی گارنٹی والی اس خاص گاڑی کے ذریعے معاشرے کے ضرورتمندوں کو فائدہ پہنچانے کی نئی شروعات کی گئی ہے وکست بھارت سنکل پی گیاترہ کے اس ایونٹ میں مقامی لوگوں کی جانکاری بڑھانے کے لیے ایک طرف مختلف محکموں کی طرف سے سٹالز لگائے گئے تو وہیں دوسری جانب طلبہ طالبات نے رکس و موسکی کے ذریعے شرکہ میں بیداری پیدا کرنے کا کام کیا اور جتنے بھی سٹال لگائے تھے جتنے بھی محکمیں آئے تھے انہوں نے بچے سے لے کر بودے تک بہت اچھا سمجھایا ہے جو کہ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا تاکہ بجارے کہیں لوگ بجارے بودے بیمار بجرگ نہیں پہنچ سکتے دوتروں میں تو جہاں پر ہی دوتر آئے ہیں سارے محکمیں دوتروں کے آئے ہیں انہوں نے سبھی کو ایک ایک بچے بودے بجرگ کو اچھی طرح سمجھایا ہے ہم گورنمنٹ کا دل سے سکریہ مواشرے کے ہر فرد کو فلاہو بہبودی کے سرکاری منصوبوں کے فائدے ایک برابر مل سکیں اس کے لیے مرکزی حکومت اور جمہو کشمیر انتظامیہ مشتر کا طور پر مؤثر کوششیں کر رہی ہے جس سے بڑی تعداد میں لوگ جڑ بھی رہے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کیلئے نمسکار خدا حافظ